بسم اللہ الرحمن الرحیم زرداری کے پھر سب پہ باری ہو جانے کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے جس کے چند منطقی نتائج سامنے آئیں گے پہلا نتیجہ یہ کہ اب مارچ تک حکومت کو کوئی خطرہ نہیں اور سینٹ انتخابات میں کامیابی کے بعد حکومت سیاسی طور پر اتنی مضبوط اور اپوزیشن اتنی بے وقت ہو جائے گی کہ چند مزید ماں بھی حکومت کے خلاب کوئی فیصلہ کن قدم نہیں اٹا سکے گی دوسرا منطقی نتیجہ یہ کہ پی ڈی ایم کا انقلابی بیانیاں اخلاقی جواز سے مزید محروم ہو جائے گا کیونکہ جن اسمبلیوں کو وہ جالی کہہ رہی ہیں ان سے سینٹ کے انتخابات میں حصہ دار بن کر گویا وہ سینٹ کو بھی جالی بنانے کے عمل کا حصہ بن جائے گی تیسرا منطقی نتیجہ یہ کہ ابتداء میں جارہانہ اور انقلابی بیانیاں کی وجہ سے حکومت سے تنگ لوگوں یا سیول سوسائیٹی نے جو توقعات وابستہ کی تھی ان کو شدید صدمہ پہنچے گا کیونکہ عوام کو یہ پیغام مل گیا کہ اگر اپوزیشن اسمبلیوں سے استیپوں کی قربانی نہیں دے سکتی تو وہ کوئی بڑی قربانی کیا دے سکے گی لیکن کیا پی ڈی ایم اتحاد ٹوٹ جائے گا میرے خیال میں اس کا جواب بھی نفی میں ہے زرداری اور بلاول ایک بار پھر اپنے کیسز اور سندھ حکومت کی خاطر گندی سیاست کا مظاہرہ کرنے کے باوجود پی ڈی ایم سے نکلنا نہیں چاہیں گے کیونکہ انہیں احساس ہے کہ ان کو اگر اب یہ ڈھیل مل گئی ہے تو یہ پی ڈی ایم کی برکت سے مل گئی ہے اور اگر وہ الگ ہو گئے تو دوبارہ انہیں مار پڑے گی مسلم لیگ نون بھی پیپرس پارٹی کو اتحاد سے الگ نہیں کرنا چاہے گی کیونکہ عاملا تو اب مسلم لیگ نون بھی وہی کر رہی ہے جو پیپرس پارٹی کر رہی ہے مولانا فرز الرامان اور کومپرس جماعتوں کی دلشکنی ضرور ہوئی ہے لیکن مولانا بھی پیپرس پارٹی کو الویدہ نہیں کہنا چاہیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ مولانا اور کومپرس جماعتیں بھی سوچ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم سے پیپرس پارٹی کو نکالنے کی وجہ سے اس کی بارگیننگ پوزیشن مزید کمزور ہوگی اور حکومت اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی یوں میرا اندازہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم اب بھی بطور سیاسی اتحاد کے برقرار رہے گا لیکن اس کے غبارے سے انقلاب کی ہوا بڑی حد تک نکل جائے گی سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکالنے کا اصل ذمہ دار کون ہے میرے نزدیک بنیادی کردار تو پیپرس پارٹی ہی کا ہے اور یہ واحد اتحاد ہے کہ جس کو بنانے کے لیے اے پی سی بھی پیپلس پارٹی نے بلائی تھی لیکن اپنے بنائے ہوئے اتحاد پر بارگیننگ کر کے اس کے غبارے سے ہوا نکالنے کا فریضہ بھی پیپلس پارٹی کی قیادت نے سرانجام دیا تاہم پی ڈی ایم کی باقی قیادت بھی بریوزبہ نہیں سوال یہ ہے کہ جب زرداری صاحب اور بلاول صاحب وقتی طور پر انقلابی بن کر مشترکہ اعلامیہ یا جنوری کی ڈیڈ لائن وغیرہ پر ہاں کر رہے تھے تو مولانا اور پی ڈی ایم میں شامل تجربہ کار سیاستدانوں نے پیپلس پارٹی کے ماضی قریب کے کردار اور سندھ حکومت یا کیسز کی ان کی مجبوریوں کو مد نظر کیوں نہیں رکھا دراصل پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کی قیادت بھی ذمہ دار ہے کیونکہ بیانی اور حکمت عملی میں ہمہانگی لائے بغیر وہ ایک بڑے دعوے کے ساتھ میدان میں نکل آئی چنانچہ مقتدر حلقے اگر عمران خان کو بوجھ سمجھنے بھی لگے تھے تو نواز شریف مولانا محمود خان چکزئی اور مینگل صاحب وغیرہ کے لہجے نے انہیں دوبارہ عمران خان سے بغلگیر ہونے پر مجبور کر دیا اس کی بجائے پی ڈی ایم کی قیادت پہلے دن سے بیٹھ کر اگر ایک متفقہ لائے حمل اور بیانیاں اپنا تھی کہ اس نے یک زبان ہو کر مقتدر حلقوں کے خطشات دور کر کے اپنی منزل حاصل کرنی ہے یا پھر سب نے مل کر دباؤ لانے کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے تو شاید اب تک پی ڈی ایم کا اتحاد اپنا مقصد حاصل کر چکا ہوتا ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا پی پلس پارٹی واقعی تحریک عدم اعتماد کے آپشن کو آزوانے کی وجہ سے استیفوں اور سٹریٹ پاور کے بیانیے سے پیچھے ہٹی اور کیا عدم اعتماد کی کامیابی کا کوئی امکان ہے میرے نزدیک دونوں کا جواب نفی میں ہے عدم اعتماد کا شوشہ پی پلس پارٹی نے صرف اپنی خفت مٹانے کیلئے چوڑا ہے پی پلس پارٹی کو اگر یہ یقین دلایا گیا ہے کہ پنجاب میں تبدیلی کے عمل میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا تو پھر سوال یہ ہے کہ مرکز میں کیوں نہیں پنجاب میں تبدیلی کے عمل میں پی ڈی ایم سے تعاون کا مطلب یہ ہوگا کہ مقدر حلقوں اور عمران خان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور جب تعلقات خراب کرنی ہی ہیں تو پھر مرکز میں وہ یہ ریسک کیوں نہیں لیں گے لیکن اگر ایسی یقین دھیانی نہیں ہے تو پھر پی ڈی ام اعتماد کی تحریک کسی صورت کامیاب نہیں کر سکتی ماضی قریب میں ہم نے دیکھا ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن کی واضح اکثریت اقلیت میں بدل گئی یوں یہاں تو معمولی صحیح لیکن بارحال دونوں جگہوں یعنی پنجاب اور مرکز میں پی ٹی آئی کو اکثریت حاصل ہے دوسری طرح پیپرس پارڈی کی قیادت کو یقینا یہ اندازہ ہے کہ نون لیگ اور مولانا فضل رامان کبھی بھی آدم اعتماد کی گناہ بے لزت میں حصدار نہیں بننا چاہیں گے اور جب وہ بھی سنجیدہ نہیں ہوں گے تو کہاں کا اعتماد اور کیسا اعتماد آخری سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اسمان سے زمین پر آنے اور اس کے غبارے سے ہوا نکننے کا زیادہ نقصان کس کو ہوگا میرے نزدیک سب سے زیادہ نقصان خود پیپلس پارٹی کو ہوگا اب تو بظاہر زرداری سب پر باری ہو گئی ہیں اور پی ڈی ایم کے ذریعے اپنا کام نکلوا کر زرداری اور بلاول کامیاب قرار پائے ہیں لیکن لگتا ہے کہ مارچ کے بعد سب سے زیادہ برا بھی ان کے ساتھ ہوگا ایک تو عام اور میڈیا کی نظروں میں سب سے زیادہ صبح کی پیپلس پارٹی کی ہو گئی ہے اس کے گناہوں کی فہرس میں اتحادیوں اور عوام کو دھوکہ دینے کے ایک اور گناہ کا اضافہ ہو جائے گا لیکن اس کی اس رویہ کا یہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ آگے جا کر پی ڈی ایم پیپلس پارٹی کے بغیر انتخابی اتحاد بن جائے تو پیپلس پارٹی کا سن سے بھی صفایہ ہوگا اسی طرح مسلم لیگ نون کے پاس ووٹ ہوگا اور وہ پنجاب کی سب سے بڑی جماعت ہے اس لیے مستقبل میں بھی اس سے ڈیل کرنے کی ضرورت محسوس کی جائے گی مولانا اور کومپلس جماعتوں کے پاس سٹریٹ پاور ہے اور ریاست کے فارل لائنز میں کردار کی وجہ سے ان سے بھی بات بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پیپلس پارٹی کے پاس کیا ہوگا جس کی بنیاد پر اس سے بارگیننگ کی کوشش کی جائے گی یوں مجھے لگتا ہے کہ وقتی طور پر سب پر بھاری ہو جانے والے زرداری منطقی نتیجے کے طور پر خود اپنی پارٹی کے لیے بھاری ثابت ہوں گے